اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس مبارک محفل میں ناظرین آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال مائیک اپ سے متعلق ہے دیکھیں اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کہ مائیک اپ کا شرعی حکم کیا ہے اگر یہ جائز ہے تو اس کا دائرہ کیا ہے اب ظاہر ہے آدمی خوبصورت لگنے کے لیے تخلیق میں تبدیلی کرا لے یا دائرے کو کراس کر جائے تو بہت سارے مسائل ہیں آئیے اچھا موقع ہے شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آج جو سوال ہمارے پاس ہے وہ خواتین کے مائیک اپ سے متعلق ہے کہ ان کا یہ مائیک اپ جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے کہاں تک جائز ہے دیکھیں خواتین کا جو مائیک اپ ہے آج ان کا طریقہ ہے اس میں افرات و تفرید کی شکل دیکھنے میں ملتی ہے یا یہ کہلیں جیے کہ جہاں اور جب مائیک اپ کرنا ہوتا ہے تو مائیک اپ نہیں کیا آتا ہے اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو مائیک اپ کیا آتا ہے مائیک اپ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے ہمارے بہت سارے بزرگ یا بہت سارے مسلمانیہ سمجھتے ہیں کہ بس مائیک اپ حرام ہے مطلق مطلب اتنا زیادہ یہ عام ہو گیا ہے ہماری خواتین ہماری ماہ بہنی اتنا زیادہ کرنے لگی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئے کہ یہ چیز تو غلط ہے یہ چیز تو سیرے سے حرام ہے نہیں دیکھئے اگر مائیک اپ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ہو مثال کے طور پر یہ کہ اس میں اسراف نہ ہو فضل خرچی نہ ہو اسی طرح سے غیر اقوام کے ساتھ تشبو نہ ہو اسی طرح سے مائیک اپ میں جو سامان استعمال کیا رہا ہے وہ حرام نہ ہو حرام نہ ہو حلال ہو اسی طرح سے مائیک اپ کے ذریعے اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ لائی آتی ہو یعنی جو نارمل چیزیں ہیں لگانے کی وہ لیکن یہ کہ مائیک اپ اس حد تک ہو جائے کہ پلاشٹک سازیری کرنے لگے یا آدمی بدل جائے کچھ اور دکھنے لگ جائے یا یہ کہ کوئی عورت بوڑی ہو گئی ہے تو وہ خضاب لگانا شروع کر دے جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے بستے ہوئے دین کے دارے میں اسلامی تعلیمات کے دارے میں مائیک اپ کرنا چاہیے اس کو اور یہ مطلوب ہے اور اچھی عورت کی صفات میں سے سنن نسائے کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ ایو نسائے خیر کہ سب سے بہترین عورت کون ہے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہا اللہ تی تصورو ہو ایرہ نظرہ کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب اس کا خواند اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے تو اتنا تو عورت کو بن سور کے رہنا چاہیے کہ اس کے شوہر کی جب نگاہ پڑھے تو وہ خوش ہی محسوس کرے اتنا بن سور اللہ اسے پسند ہے اچھی لگے یہ چیز ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو میک اپ جو ہوتا ہے شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا جو حدیث میں کہا اللہ تی تصور ہو ایرہ نظرہ کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو تو جو بھی میک اپ ہو سکتا وہ صرف شوہر کے لیے ہونا چاہیے یہ جو باتیں میں نے کہیں کہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں تو اس دائرے میں رہتے ہوئے بھی میک اپ کرے شوہر کے لیے اور اگر وہ شوہر کے لیے نہیں کسی اور کے لیے میک اپ کر رہی ہے تو اسلامی دائرے میں بھی کرے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح سے عام طور پر عورتیں جب مارکیٹ میں جاتی ہیں یا شادی میں یا کہیں اور پارٹی میں تو اسی موقع سے ان کا میک اپ ہوتا ہے بہت کم شوہر کے لیے میک اپ دیکھنوں کو ملتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں تب شادی میں یا پارٹی میں یا کہیں باہر مارکیٹ میں جانا ہوں تو ہی ہماری خواتینی یا ہماری مہ بہنیں میک اپ کرتی یہ بھی قابل مضمت چیز ہے کہ شوہر کے لیے دوسروں کے لیے میک اپ کرتی ہیں اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کی بیوی آئیں تو ان کے چہرے پر کوئی بنا سنگار نہیں تھا تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری تو شادی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری شادی تو ہو چکی ہے لیکن میرے جو شوہر ہیں ان کو مجھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے رات بھر ان کی نماز ہے دن بھر روزے رکھیں تو پھر میں کس کے لیے میک اپ کروں تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کو بتائی نبی اس رسول نے پھر ان کو بلوایا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ متقی پریدگار ہوں یہ کون سے تمہارا تقوی ہے کہ بی بی کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صحابیہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا تو میک اپ کرنا سب بند یہ صحابیات کا طریقہ تھا ہمارا طریقہ کیا ہے یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میک اپ ہوگا بناو سنگار ہوگا شوہر کے لیے اور شوہر کو ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے یہاں دنیا بھری کے لیے میک اپ ہوگا لیکن شوہر کے لیے نہیں جب شوہر گھر میں رہے گا تو اس کا جھاڑو پوچھا گندگی وہ سب اور جب شوہر نہیں رہے گا تو بند سور کے کہیں سہیلی کے گھر کہیں وہاں گھر کہیں گھومنا ٹہلنا چاہلو ہے اور سارا کھوڑا کھوڑا کچھڑے والا کام شوہر کی موجود کی اور شوہر جیسے ہی گھر سے نکلا اور جیسے بند سور کے گھومنا ٹہلنا چاہلو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو یعنی شریعت کی روشنی میں اگر میک اپ ہو تو وہ جائز ہے اس میں کوشہ نہیں بلکہ وہ محمود چیز ہے پسندیدہ پسندیدہ چیز ہے وہ ہونا چاہیے دیکھیں اللہ کی نبی صاحب نے جو ابھی حدیث بتائی بلا کیوں ان کو سمجھایا صحیح ہمارے ہم بہت سارے بزرگ ہیں وہ بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ بس میک اپ حرام ہے گھر کی کوئی بچی یا کوئی بہو اگر وہ میک اپ کر دے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ مطلب میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں یہ بھی غلط ہے ان کو معلومات نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب نے باقعدہ ترگیب دی کہ اگر ان کو شادی شدہ ہیں تو اپنے شہروں کیلئے میک اپ کرنا چاہیے بننا سوننا چاہیے نہیں اگر شادی بھی نہیں ہوئی ہیں اگر گھر میں ہیں تو اللہ طلب خوبصورت ہے اگر گھر میں ہیں شادی نہیں ہوئی جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ تخلیق میں خلقت نہ ہو اسراف نہ ہو فضول خرچی وغیرہ یا ناجائز چیزوں کا استعمال نہ ہو دکھاوا نہ ہو ہلکا فلکا شادی سے پہلے بھی ہلکا فلکا جو ایک عورت کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق کو میک اپ کریں کیونکہ آگے اس کو بی بی بننا ہے تو اس حساب سے ایک سمجھئے ایک اس کی طبیعت میں بات آنی چاہیے جیسے وہ زورات ہوں یا میک اپ ہو یا وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب کہیں پارٹی میں شادی میں یا کہیں بھی کسی کی ہم پروگرام میں جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دکھاوے کی بواہتی ہے یہ لباس شہرت کے اس میں آ جائے گا جیسے سنہ نبی دعوت کی روایت ہے نا جو شہرت کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنائے گا تو اس میں سب آ جائیں گے مرد بھی عورتیں بھی تو یہ جو میک اپ ہے یہ سمجھئے لباس ہی کے کٹگری میں آتا ہے تو شہرت کے لیے یعنی چار عورتوں میں بیٹھ کے شہرت کمانے کے لیے اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو وہ لباس شہرت کے دارے میں اس کا عمل آ جائے گا پھر اس کے لیے وعید ہے تو یعنی جو چیزیں آپ نے ذکر کیے اس میں یہ دکھاوا بھی نہ ہو یہ چیز بھی اس کے اندر وہ دکھاوا کسی وہ آدمی ہو یا عورت ہو کوئی بھی اگر لباس اپناتا ہے دکھانے کے لیے چار آدمی کے بیچ میں تو پھر وہ شہرت کے لباس ہو جائے گا اور اس کے لیے وعید ہے جی جزاک اللہ کرشیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے میک اپ سے مطالق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اگر شریعت کے دارے میں رہتے ہوئے اگر کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ محمود چیز ہے یہ پسندیدہ ہے ہونا چاہیے میں کب اس سے مطالق کئی روایتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں بس شیخ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو فضول خرچی وغیرہ یا اسی طریقے سے حرام چیز کا وہ نہ بنایا گیا ہو اسی طریقے سے دکھاواریا کاری وغیرہ نہ ہو یا اور بھی شیخ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اگر وہ چیزیں نہیں ہیں شریعت کے دائرے میں تو انشاءاللہ کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ناظرین آپ سبی کا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں